السلام علیکم ویلکم تو رائی فیملی ولاغ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے خوش ہوگے عباد ہوگے شاد ہوگے جیندے رہو ہستے رہو عباد رہو خوش رہو تسانوی سبکرائب کر دے رہو جو تسے جیندے رہا سو ہستے رہا سو بادرہ سو تسانوی ذاری کرلے سبکرائب کر دے رہا سو آج میں آپ کو کروانے جاری ہوں اپنے سسرال کا ہوم ٹوئر کا میرا گھر کیسا ہے اور ہمیں جنہوں نے ابھی تک فالو نہیں کیا سبکرائب نہیں کیا یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ فالو نہیں کیا وہ کائنڈلی ہمیں سبکرائب کریں فالو کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میری بیٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور میرے بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جو ہم آپ کی سپورٹ کے بغیر پوری نہیں کر سکتے اس پہ بھی میں علیہ دا سے ولاغ بنا کے انشاءاللہ ڈال دوں گی تو کائنڈلی آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر دو بہت ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی اوکی لیٹس گو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو گائز یہ ہمارا جو ہے واش روم کا ایریا ہے ٹھیک ہے یہ موٹر سائیکل کھڑا ہے اور یہ ہمارا فاش دونے کے بعد بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں چلے کئی بات نہیں گھر جیسا بھی ہو اپنا ہو وہ ان لوگوں سے پوچھیں جو قرائے پہ رہتے ہیں اور ان کے لئے کتنی مشکل ہوتی ہے وہاں رہنا ایک ایک پائی جوڑ کے پورا مہینے کے بعد انہوں نے قرائے دینا ہوتا ہے الحمدللہ گھر میں سکون ہو تو پھر گھر چاہے ایک کمرہ بھی ہو جھوپڑی بھی ہونا وہ گھر گھاری ہوتا ہے انشاءاللہ ہم کسی دن آپ کو جھوپڑی والوں جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ٹور کروائیں گے میں ضرور جاؤں گی ان سے پوچھوں گی ان کی لائف کیسی ہوتی ہے یہ ہمارا بیسن کے ایریا ہے یہاں پہ میں مشین وغیرہ لگاتی ہوں یہ پمپ لگاو ہے اور یہ موٹر لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ مشین کا ایریا یہاں پہ مشین لگاتی ہوں بچوں کا نلانا شلانا وہ بھی یہیں پہ آرام سکون سے نلالیتے ہیں اچھا یہ سیڑیاں ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر جا رہی ہیں اوپر میری دیورانی ہوتی ہے اور یہ جو ہے ہماری ادھر کریں نا اس کو یہ بیٹھک ہے بیٹھک بھی دکھا دیتی ہوں میں آپ کو بس میرے رہا ہوں یہ ہماری بیٹھک ہے یہ جناب یہ صوفے میرے جہیز کے ہیں ٹھیک ہے یہ جھولا بھی میرے جہیز کتا بس خراب ہو گئے اس لئے ادھر رکھا ہے نیا گھر انشاءاللہ ہم بنائیں گے پلارٹ ہم کسٹیں اتا رہے ہیں اس کی پلارٹ ہم نے لے لیا ہوا ہے نیا گھر جب بھی بنائیں گے انشاءاللہ یہ سیڈ کروا کے ہمارے رکھوں گی یہ ہماری بیٹھک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیڑیاں آگئی یہ واشنگری آگیا اور یہ ہماری کچھن ہے چھوٹی سی پیاری سی شیڈ بنوایا شیڈ سے بندہ بڑا سکون میں رہتا ہے یہ ہماری کچھن ہے یہاں پہ اکثر میں روٹی شوٹی بنا رہی ہوتی ہوں سالہ کچھ کر رہی ہوتی ہوں یہ برطن وغیرہ پڑے ہیں یہ اوون پڑا ہے وہ میرے شوکیس کے برطن جب آئے نکلے پڑے ہیں یہ نیچے پانی والی بوتلیں بھارکی رکھی ہوئی ہیں وہ جو ہے ساتھ روٹیاں وغیرہ پڑی ہیں یہ پیاز تو مدرک شرطرک اس کی ٹوکری پڑی ہے یہ ڈبے شبے پڑے ہیں تو اس کے بعد یہ دوشت کڑا پڑا بچوں کا بیسن لگا ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ چائے وغیرہ دھاردور دی ہے ہم سب کہہ رہے تھے چائے بناو تو ابھی گیس چلی گیا اس لیے دوسرے چولے پر جو چائے رکھی ہے اس کے بعد یہ ہمارا سین آجاتا ہے اس میں تین چرپائیاں آ جاتی ہیں پھلیں ایک میری میرے ہزبن کی اور میری ساس کی اور یہ میرا روم ہے یہ میں آپ کو بعد میں وزٹ کرواؤں گی کیونکہ اس میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں سمجھے ہو اور یہ میری ناند کا سوری دیورانی کا روم ہے اس کا اوپر ایک روم ہے لیکن بڑا گم رہا ہے اس کا میرا چھوٹا ہے اس کا کافی بڑا گم رہا ہے اور یہ پھر اس میں اس نے اپنا سارا سمان وغیرہ رکھا ہوئے کچھ میری مشینری وغیرہ اس میں پڑی ہے یہ کپڑے میں نے کل دھوئے تھے جو ابھی تک کپڑے دھونے وکھرے تک کنجن میں وکھرے یہ بہت بڑا کنجن آلا بہت بڑا زاب ہے کیونکہ بارش والا موسم تک کسی ٹائم نیچے لے گیاتی ہوں کسی ٹائم اوپر ڈال گیاتی ہوں دھوپنے کے لئے تو اوپر ڈال گیاتی ہوں اور جب بارش ہونے لگ جاتی چلے کے آ جاتی ہوں یہ چرپائیاں وغیرہ ساری پڑیاں وہ بستر پڑے ہیں یہ بھی کپڑے میرے کنجن والے پڑے ہیں دھوئے دھوئے وہ دیکھیں کچھ میں نے وہاں پر کھڑے کی ہیں یہ چرپائیاں سمان میرا ہے یہ چرپائیاں جو ہیں میری ہیں یہ کڑھائی وغیرہ ہوئے سارے یہ میرے ہیں یہ سارا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے برطن جو ہیں یہ میرے ہیں تو اس کے بعد یہ بڑا کمرہ یہ میری ساس کمرے میری نندے میں آئیں تو وہ سوتی بگرہ یہیں پہ لیکن سارا دن وہ بیٹھتی میرے روم میں ابھی بھی وہ لوگ ساری میرے کمرے میں بیٹھیں کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھا ہوا کسی قسم کا کوئی فرق میں نے نہیں رکھا ہوا کسی کے میری نندے سارا سارا دن میرے کمرے میں بیٹھتی ہیں اچھا ہم کو سکاریہ ہے بلکہ رات کے یارہ سے بارہ بجے تک وہ لوگ میرے روم سے اٹھتی ہیں میں نے کوئی فرق نہیں رکھا ہوا آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ ہم سپورٹ کریں تاکہ میں جو ہم لوگ نے پلات ایک سے ڈیٹھ سال میں ہمارا پرسنل ہو جانا ہے اتنی میں محنت کاری ہوں آپ لوگ پلیز سپورٹ کر دیں تاکہ نہ ہم جل سے جلد اپنا مکان بنا لیں اچھے بڑے اور صورت اور صاف صدرے گھروں فرنش گھروں میں کس کا دل نہیں کرتا رہنے کا میں لاسٹ میں اپنا روم دکھاؤں گی آپ کو میں فیلحال جو ہے چائے کو دیکھ لوں اور پھر اوپر کا ایریا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اوپر والی کا کیا حساب ہے تو بس بات یہی ہے کس کا دل نہیں کرتا ہے میرا بھی بہت دل کرتا ہے چار چار سال ہو گئے ہماری شادی کو پانچ میں سال سٹارٹ ہے تو بس ٹینشنل پرشانیوں بن جاتی ہیں ایک تنگا میرے ہزبن پرائیوٹ جوب کرتے ہیں تو ہاں کہاں پوری ہوتی ہیں آج کر اوپر سے میری علیشہ والا جو مسئلہ بن گیا اس کی طرح سے ہم بڑے پریشان ہیں تو بس ماں باپ جو ہے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں اللہ پاک میری بچی کو اسے دے دے تندرستی دے دے ہمیں اور کیا چاہیے اور میرا ایک میں ان چیزوں پر لگ سے ویڈیو ویلوگ بنا کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی بتاؤں گی اتنے تک میں آپ کو اوپر کی ایریہ دکھاتی ہوں گائز اس کے بعد میں آپ کو اوپر کا میری دیورانی کی ایریہ دکھاتی ہوں نیچے والا روم میں ایڈ پہ دکھاؤں گی آپ لوگ کو کیونکہ وہاں سارے بیٹھے ہیں پھر سارے سائید پہ ہوں گے تو دکھاؤں گی یہ اس کی چھتا آگی ٹھیک ہے یہ پانچ چھے چربائیں اس کے چھت پہ آ جاتی ہیں یہ بائلر لگا ہوگا ہے ہمارا گی زر تھا وہ خراب ہو گیا تو ہم نے یہ پھر لگوا لیا یہ اس کی واشروم بگا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا بھی بیسن ویسے میرا بنا ہو ویسے اس کا بھی بنا ہوگا ہے ٹھیک ہوگا جی گلی تھی ٹھیک ہے یہ کچھ بڑھ پڑا ہے وہ کھوڑے والی پڑی ہے بالٹی یہ دیکھیں چھے پانچ چھے چھرپائیں چھے چھرپائیں کھولی آ جاتی ہیں اس کی یہ رکھیں یہ ہمیں میرے کپڑے پڑیں سانس چڑھ گیا جناف مجھے سانس کا مسئلہ ہے میں آپ لوگوں پہلے بتا دوں مجھے سانس کا مسئلہ ہے جس ویرے سے میرے سانس چڑھ گیا اس کی فریج بگھرا پڑی ہے اچھا یہ اس کی کیچن پڑی ہے میں کہہ رہی سی یہ اس کی کیچن ہے ٹھیک ہے یہ برطن اس کا چھبا چھبا اس کا پڑا ہے یہ علماری لگی ہو یہاں سے ہمارا نیچے کا ایریا نظر آتا ہے سارا میرا ایریا نظر آتا ہے اور یہ اس کے چولہ وغیرہ یہ اس کی شیڈ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے جیسے سلنڈر میرا بھی پڑا تھا اس کا پڑا یہ جو ہے باقی کیچن کا ساتھ سمان اور یہ اس طرح کیچن باند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس تری والا میز پڑا اس کا ٹھیک ہو گیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے یہ اس کا روم آج ہے تو اس کا ماشاللہ سے کافی بڑا روم ہے یہ دیکھیں کافی سمان پڑا پھر بھی اس کا روم کھلا کھلا لائٹس مان کرتی ہوں لائٹس یہ یہ دیکھیں یہ اس کا ڈریسنگ ہے اچھا یہ اس کا بیڈ ہے اچھا یہ ڈریسنگ ہے اس کا اچھا یہ اس کی کپڑوں والی علماری ہے یہ بیڈ ہے یہ چرپائی ہے وہ اس کے صوفے دو وہ پڑے ہیں ایک یہ پڑے ہیں اور یہ اس کی برتنوں والی علماری پڑی ہے اوپر یہ دیکوریشن وغیرہ لگا ہی یہ ٹھیک رہی شکریہ ماشاللہ سے یہ آلیٹین کی لگی ہوئی اور اس کا جو ہے کافی بڑا روم ہے میرا اتنا پڑا نہیں میرا سمان سے بڑا ہوا ہے روم اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں ٹانگ رکھ رہے ہیں کہ بھی جگہ نہیں ہوتی لائٹ آف کرنے سوری یہ بٹن ہے ٹھیک ہوگا جی یہ اس کا یہاں سے آپ لوگ سارا دیکھ سکتے ہو کہ یہ دیکھیں یہ یہ اس کا برامدہ بناوا یہ ٹھیک ہے یہ سارا سین اور یہ اوپر والا اس کا اور نیچے والا جو ہے میرا ہے یہ اچھی طرح ہمیں اس کو بانش کر رہے ہیں یہ میرے حال میں ہوتا ہی نہیں تو میں اپنا روم آپ دکھاتی ہوں اس کے بعد ہم ولوگ انڈ کریں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ابھی تک ہمیں فالو نہیں کیا سبکرائب نہیں کیا وہ ہمیں فالو کر دیں سبکرائب کر دیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں میری بیٹی کو دعاوں میں یاد رکھیں آپ اپنے روم آپ لوگ کو دکھاتے ہیں میرا روم یہ چرپائی پڑی ہے میرے روم میں یہ بیٹے کپڑے ستری ہوئے پڑے ابھی چینج کروانے ہیں یہ فول آپ لوگ دیکھ سکتے وہ الیڈی لگوائی بھی ہے اور وہ لیشہ لیٹی بھی ہے اور وہ ڈریسنگ تھا کپڑوں والے علماری بیٹ سارا کچھ امید کرتے ہوں آپ لوگ کو آج کا بلوگ پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں فالو کریں نیکسٹ پر آپ میں ملتے ہیں اللہ حافظ